خبروں کا ٹاپ اینگل ٹینک ہے جو کی LSE پر تینات ہے اس پوری رپورٹ کو آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے بیشم کی وہاں تیناتی ہے آگے آپ کو بتائیں گے ڈراغن کو سرجکل سٹرائک کا ڈر کیوں ستا رہا ہے ایسا کیا ہوا ہے جس سے کی وہ اب سیما ہوا ہے آگے بات کریں گے القاعدہ کے دسویں رنگ روٹ کی جیہاں کیا ہے یہ اور کس طرح سے اس پر شکنجا کا ساگیا ہے یہ پوری رپورٹ آپ کو آگے بتائیں گے اور ساتھ ہی بتائیں گے ڈراغ ووڈ کی پول کھول کس طرح سے جاری ہے اور کس طرح سے کچھ ایسے بڑے نام اب اس میں سامنے آ رہے ہیں جن کی کلپنا بھی بولی ووڈ نے نہیں کی ہوگی تو ان خبروں پر ڈالیں گے ہم وستار سے نظر اور بتائیں گے ٹاپ اینگل خبروں میں آگے چلے کرتے ہیں ان کی شروعات سردیوں کی شروعات ہونے سے پہلے ہی پوروی لگداخ میں ٹینک بھیشم کی تیناتی ہو گئی ہے ٹینک بھیشم کیا ہے اس کی خاصیت یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے اس ٹینک کی تیناتی کے ساتھ ہی چین کی نیند اڑ گئی ہے جیہاں ابھی تک چین نے وہ تیاری لسی پر نہیں کی ہے جو کہ بھارت نے کر لی ہے اور بھیشم جیسے ٹینک کی تیناتی اس ہائی ایلٹیٹوڈ علاقے میں ظاہر سی بات ہے چین کی نیند اڑی ہوئی ہے تو کیا ہے بھیشم کی خاصیت کس طرح سے چین یہاں پر تیار نہیں ہے لیکن پوروی لگداخ میں بھارت نے کس طرح سے بھیشم ٹینک کو اتار کر اپنی مجبوطی کا اشارہ دے دیا ہے دکھاتے ہیں آپ کو وہ زمینی علاقے میں گولی داگتی رہی ہندوستان کی باہو بلی نے بڑھت لی لی چمار ڈیم چوک کے برفیلے مورچے پر ڈٹا بھیشم بھیشم تیار بھیشن ہنکار ڈریکن بیہار پوروی لگداخ کے چمار اور ڈیم چوک سیکٹر کا نظارہ دیکھئے چودہ ہزار خوٹ کی اونچائی والا بےہت درگا ملاکہ یہاں برفیلی چادر بچھنی شروع ہو رہی ہے پارہ تیجی سے گرنا شروع ہو رہا ہے یہاں مائنس والی ٹھنڈ بھی جلد شروع ہونے والی ہے جس میں ٹینک اور لوہے کے ہتھیار تک ٹھٹھوڑ کر جام ہو جاتے ہیں لیکن ہندوستان نے پوروی لگداخ کے اس علاقے میں ڈریکن پر نکیل کسنی کے لیے اپنے اس مہابلی کی پوری بریگیٹ کو سمیے سے پہلے پہنچا دیا ہے جنہیں آگ اگلنے سے مائنس چالیس ڈگری کا ہارڈ جمانے والا تاپمان بھی نہیں روک سکتا ہے ہمارا ہائی مورال اور جوش ہماری سکت ٹریننگ اور سپیشل ونٹر کلوڈنگ کرو کو ریڈی ٹو فنکشن حالت میں رکھنے میں مدد کریں گی ٹینکس انفنٹری کامبیٹ ویکلز اور ہیوی گنز کے میجر اسیمبلیز اور سپیرز کی اویلیبیلیٹی اور ہمارے فارورڈ رپیر ٹیمز جو کی ان سیٹو لوکیشنز میں ہر جگہ پر مجود رہیں گے یہ سب انشور کرنے کی ہماری ایکوپمنٹ ہر طرح سے اور ہر سمیں مینٹینڈ رہے یہ ہماری کوشش ہے چھیالیس ٹن وزنی اس ٹینک کو لدھاک جیسے علاقی میں پہنچا پانا آسان کام نہیں تھا چودہ ہزار فٹ کی انچائی والے ایسے درگم علاقوں میں دنیا کا کوئی دیش ٹینک تینات نہیں کر سکا ہے لیکن ہندوستان کا مہابلی بھیشم راستے بیانے والی ہر مشکلوں بادھاؤں کو پار کر ایلیسی سے لگے چمار ڈیمچوک سیکٹر کی انچائیوں پر جا ڈڈا ہے یہاں سے ان کا محصید ہے اس اور کھل رہا ہے جہاں نیچے کی اور چین نے اپنی سینک ٹکڑیاں لگا رکھیں گی پرو کی ٹریننگ اور کرو ڈریلز کی ریڈینیس تو چلتی ہی رہے گی آنے والا موسم کٹھن اور سکت کیوں نہ ہو ہمارا ہر ایک سولجر اور ایکوپنٹ ویل پرپیرڈ ہے جہند بھیشم ٹینکوں کی بریگیٹ کے ساتھ ہندوستان کے بی ایم پی ٹو انفینٹری کومبیٹ ویکل بھی ایلیسی پر ڈٹ گئے ہیں اور روز کا سینی ابھیاس بھی شروع کر دیا ہے اس بات نے ڈریگن کی نیند اڑا دی ہے وہ جانتا ہے کہ ہندوستان کے پاس دنیا میں ٹینکوں کی تیسری سب سے بڑی بریگیٹ ہے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ ٹینکوں کا مہاولی دستہ چین نے اپنے توپ بریگیٹ کو چمار ڈیمچوک کے دوسری اور کم اچائی والے پہاڑی علاقی میں سینی ابھیاس کے لیے کہا تھا چینی اس سینی ابھیاس کے ذریعے ہندوستان کو ڈرانے کی پلاننگ کر رہا تھا لیکن اس کا یہ داؤں اُلٹا پڑ گیا ہے چین کی بوخلاہت دراصل اس لیے ہے کیونکہ پروی لڈاک کے چمار اور ڈیمچوک میں مہاولی ٹینکوں کی تیناتی کر ہندوستان نے پشمی لڈاک میں اس کے ہاتھ پیر باندھ یعنی پشمی لڈاک میں چین اگر سردیوں کے دوران کسی طرح کی ہماکت کی کوشش کرے گا تو چمار اور ڈیمچوک میں بھیشم ٹینک لیسی پار کر اپنے پرچند پرہار سی چینی سینہ کی چھککے چھوڑا دی چین نے لیسی پر پشمی لڈاک کے علاوہ اتراخند ہیماچل اور ارونانچل کے علاقے میں اپنی طرف تو پھانے اور آرمری بنا کر ہندوستان پر دباؤ بنانے کی ساجش کی اگلی بنیاد رچ رہا تھا چمار اور ڈیمچوک میں بھیشم کی تیناتی نے اس کی ہوا نکال دی بیورو ریپورٹ زی میڈیا سوال یہ ہے کہ بھیشم ٹینکوں کی تیناتی سے چینی سینہ اتنی کیوں ڈر رہی ہے چین اتنا کیوں ڈر رہا ہے تو چلیے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بھیشم اور اس کی خاصیت آپ کو بتاتے ہیں بھیشم جو کی 125 ایم ایم گن کی پرہار جو کی پرچند پرہار مانا جاتا ہے بہت خاص اس کے علاوہ یہ اپنے بیرل سے انٹی ٹینک مسائل بھی داگ سکتا ہے اور اسرائیلی فرنچ اور سویڈش سسٹم سے ہندوستان نے اس کی مارک شمتہ کو اور زیادہ بڑھا لیا ہے جس سے کی اس کی شمتہ کے بارے میں اب پوری دنیا کو پتا ہے وجنی ہونے کے باوجود یہ پہاڑی علاقوں میں بھیشم ٹینک بہت فورتیلے انداز میں جاتا ہے اور دشمن کو نستنابوت کر دیتا ہے اور آبی تک چین کا ایسا کوئی بھی ٹینک لسی پر اس پوروی لنداک میں نہیں ہے جس وجہ سے چینی سینہ میں در کا محول ہے اور بھارتی سینہ میں کافی زیادہ اس کو لے کر کے وہ سٹرانگ پوزیشن میں مانے جا رہے ہیں بہت فورتیلے انداز کے لیے جانا جاتا ہے یہ ٹینک اور چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سرجکل سٹرائک کا در کیوں ست آنے لگا ہے اچانک چین کو جیہاں سرجکل سٹرائک جس سے پاکستان کافی زیادہ خوف میں آ گیا تھا اور اب بھی یاد کر کے وہ خوف میں چلا جاتا ہے لیکن اب باری ہے چین کی من کی بات میں بھارت کے پردان منتری نرندر مودی نے جس انداز میں پاکستان پر کیے گئے سرجکل سٹرائک کی چرچہ کی اس سے چین بہت خوف میں چلا گیا جیہاں اور سرکاری اکبار گلوبل ٹائمز نے بھی اس کا ذکر اسی انداز میں کیا ہے چلیے یہ خاص ریپورٹ دیکھئے پی ایم کی من کی بات سی دہشت میں ڈرائگن چار سال پہلے لگ بگ یہی سمجھ جب سرجکل سٹرائک کے دوراں دنیا نے ہمارے جوانوں کے ساہت شاہ دیا اور نیری بھرکتہ کو دیکھ اجانک سرجکل سٹرائک کے ذکر نے چوکایا بلوبل ٹائمز میں دکھا جن بین کا ڈر ڈرے ڈرائگن کی زبان پر پھر آئی گیدڑ بھب کی ایل ایسی پر ڈرائگن کی ساجش والی گھیرابندی کو ہندوستان جس طرح لگاتار آکرامک ہو کر ناکام کر رہا ہے اس نے ڈرائگن کی دل میں ڈر اور باکھ لاہٹ دونوں پڑھا دیا ہے چین اپنے دماغ میں ساجش کی جو بھی کھچڑی پکانے کی کوشش کرتا ہے ہندوستان اس کا پختہ علاج پہلے سے ہی کر دیتا ہے چمار اور ڈیمچوک میں بھشم ٹینکوں کی تیناتی کر ہندوستان نے چین کی سردیوں کی ساجش کو پہلے ہی پست کر دیا ہے اب پی ایم نریندر موڈی کی من کی بات نے چینی کھیمے کی بیچائنی بڑھا دی ہے ہندوستان کی جنتہ سے انہترویں بار من کی بات کہنے پی ایم موڈی آئے تو چین بھی کان لگا کر انہیں سن رہا تھا پی ایم موڈی نے بات کسانوں سے شروع کی اور آزادی کے متوالے بھگر سنگھ سے لے کر ہندوستان کی سمردھ کتھا ساہتیا کے خزانے کو بھی یاد کیا میرے پیارے دیش واسیوں ہماری یہاں کہا جاتا ہے جو جمین سے جتنا جڑا ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے تفانوں میں بھی اتنا ہی اڑی رہتا ہے کورونا کے اس کٹھین سمائے میں ہمارا کرشک شیطر ہمارا کسان اس کا جیونت ادھارن ہے سنگٹ کے اس کال میں بھی ہمارے دیش کے کرشک شیطر نے پھر اپنا دمخم دکھایا ہے ساتھیوں دیش کا کرشک شیطر ہمارے کسان ہمارے گاؤں آتما نیر بھار بھارت کا آدھار ہے یہ مجبوط ہوں گے تو آتما نیر بھار بھارت کے نیو مجبوط ہوگی لیکن ان سب کے بیچ وہ ایسی بات بول گئے جس نے چین کے رنی تکاروں کو چونکا دیا پی ام موڈی نے کسان اور ہندوستان کی سمردھ پرمپرہ کے بیچ اچانک پاکستان کو سبک سکھانے کے لیے کیے گئے سرجکل سٹرائک کی بات چھڑ یاد دلائیا کہ ہندوستان کے جانباز ہر قیمت پر اپنی ماتری بھمی کی رکشہ کرنے کے لیے کمر کسی رہ دی چار سال پہلے لگ بگ یہی سمیہ تھا جب سرجکل سٹرائک کے دوران دنیا نے ہمارے جوانوں کے ساحس شاوریا اور نرہیتہ کو دیکھا تھا ہمارے بہدور سینیکوں کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی لکش تھا ہر قیمت پر بھارت ماں کے گورو اور سممان کی رکشہ کرنا انہوں نے اپنی جندگی کی جرہ بھی پروا نہیں کی وہ اپنے کرتب پت پر آگے بڑھتے گئے اور ہم سب نے دیکھا کہ کس پرکار ہوئے بیجے یوکر کے سامنے آئے بھارت ماں کا گورو بڑھایا کسی کی بات سوال اٹھ گیا کہ لیسی پر جاری تناتنی کے بیچ پی ام موڈی کہیں کسی خاص ارادے سے سرجکل سٹرائک کو تو یاد نہیں کر رہے ایسی پر چینی سینہ کی گھسپیٹ روکنے کے لیے پی ام موڈی بھارتی سینہ کو ضرورت پڑھنے پر گولی چلانے کی چھوٹ پہلے ہی دے چکے ہیں ایسے میں سوال یہ تھا کہ پی ام موڈی نے اب چینی سینکوں کو ان کی ناپاگ حرکت پر سبک سکھانے کے لیے یا آپ سرجکل سٹرائک کا بھی آرڈر دے دیا ہے پی ام موڈی کی من کی بات میں سرجکل سٹرائک کے ذکر سے چین کس قدر خوف میں آ گیا ہے وہ بھی جان لیجئے چین کے سترکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے گیدڑ بھبکی والے انداز میں ریپورٹ چھاپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا سیما پر جوانوں کی سن کیا بڑھانا اور چینی سینہ کے ساتھ کسی جھڑپ میں گولی چلانے کی اجازت دینا دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ کو اور بڑھائے گا اور بھارت کے لیے بھی اس کے پرینام خطرناک ہوں گے یہ بات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب بھارت نے چین کے ساتھ تناؤ کم کرنے کو لے کر سہمتی جتائی تھی آج چین جانتا ہے کہ ہندوستان کی آرمی ہندوستان کی دیوی اور ہندوستان کی ایفوس تینوں ہی چین سے زیادہ مضبوط ہیں جہاں تک LAC کا تلوک ہے انڈین اوشن ریجن کا تلوک ہے اور چین جو ہے اس مارفی کی گلتی نہیں کرے گا اور اگر کرتا ہے تو یقیناً چین جو ہے مار کھا جائے گا LAC پر گھسپیٹ کی ساجش رجنے والا چین پچھلے چار مہینے میں کئی بار 1962 کی لڑائی کی بات لیکن ہر بار ہندوستان نے اسے سمجھا دیا کہ وہ 1962 والی خوشفہمی میں نہ رہے اتنا تو تیہ ہے کہ چین نے اگر آنے والی سردیوں میں LAC پر دھوکے سے حملے کرنے کی ساجش رچی بھی ہوگی تو پی ایم موڈی کے سرجکل سٹرائک والے بیان کے بعد اسے اپنی رنیتی پر دوبارہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کیونکہ چین کا چمپو پاکستان اسے ضرور کھل کر بتایا ہوگا کہ موڈی کی بولی گولی سے کم نہیں ہے سرجکل سٹرائک کا ذکر کا مطلب سمجھ لینا ہی تیاری بھی پختہ ہے بیور ریپورٹ زی میڈیا تو یہ ایک اشارہ تھا اور پی ایم موڈی کے سرجکل سٹرائک والے بیان سے آخر کار چین اتنے خوف میں کیوں ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں تو پی ایم موڈی نے چین کی گلت فہمی کو دور کر دیا ہے وہ گلت فہمی جس میں وہ سوچتا ہے کہ بھارت اب اس کی دبنگئی کو برداشت کر لے گا ساتھی موڈی ویدیش نیتی سے چین ویشوک منچ پر اکیلا پڑ گیا ہے کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے سہنت راشت میں چین کی چالبازی کو مات مل چکی ہے زائر سی بات ہے اس سے بھی اسے کافی قرارہ چوٹ پہنچنا تیہ ہے کاروباری رشتوں پر لگام کسکر جھٹکا دیا ہے اور ایک کے بعد ایک ایپ کو جس طرح سے سرجکل سٹرائک ایپ پر کیا گیا ہے زائر سی بات ہے کہ یہ ہے چین کے خوف کی وجہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں راشتری جانچ ایجنسی نائے کو آج کس طرح سے ایک بڑی کامیابی ملی ہے جیہا پشم بانگال کے مرشید آباد سے گرفتاری ہوئی ہے الکایدہ موڈیول کے دسوے رنگ روٹ جو کی آتنگ پر ایک قرارہ چوٹ ہے چلی دکھاتے ہیں آپ کو پوری ریپورٹ الکایدہ موڈیول کا دشکرم ہو گیا نائے کے شکنجے میں الکایدہ کا دسوے رنگ روٹ گرفتار نو سندگدوں نے دیا تھا اس کا سورا کرل سے لوٹتے ہی شکنجہ کس گیا پاکستان پرائیوجت الکایدہ موڈیول کے دسوے رنگ روٹ پر نائے نے آخرکار شکنجہ کس دیا شمیم انساری نام کے سندگد آتنکی کو نائے کی ٹیم نے پشم بنگال کے مرشد آباد زلے سے جلانگی علاقے سے پکڑا پشم بنگال سے کرل تک پہلے الکایدہ موڈیول کے نو سندگدوں کو 19 ستمبر کو نائے ندبوچا تھا تب شمیم انساری نظر میں آنے سے بچ گیا تھا اور کرل میں چھپا ہوا تھا انہی نو سندگدوں کی پوچھتاچ میں شمیم کا نام آیا تب اس نائے اس کی تلاش میں تھی نائے کے مطابق دس سندگد آتنکیوں والا الکایدہ کا یہ ٹیرر موڈیول پاکستان کے اشارے پر راجدھانی نائے دلی سمیت دیش کے کئی شہروں میں دھماکے کی ساجش رچ رہا تھا نائے کے شروعاتی جانچ میں یہ ساف ہوا تھا کہ الکایدہ موڈیول کے ان دسوں سندگدوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں بیٹھے الکایدہ آتنکوادیوں نے ٹریننگ دی تھی انہیں ہتھیار چلانے آئی ای ڈی بنانے سے لے کر سلپر سیل سے سمپرک سادنے کے سارے گر سکھائے گئے تھے الکایدہ کا یہ موڈیول دلی سے ہتھیار گولا وارود خرید کر کشمیر میں آتنکیوں تک پہنچانے کی تیاری میں تھا تب ہی نائے نے چھاپے ماری کر ان کی ساجش کو ناکام کر دیا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور فیلال رکھیں گے ایک بہت چھوٹا سے بریک کے لیے بریک کے اس پر آپ کو دکھائیں گے ڈراغ وڈ کی پول کھول جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فیلال خبروں کا ٹاپ اینگل بھی جاری ہے بنے رہی ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سے بریک سفر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھیلی پر آپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں زی ہندوستان آپ پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر اور خبروں کا ٹاپ اینگل میں اب ٹاپ اینگل سے جانچ ہوگی اس خبر کی ہم وشلیشن کریں گے اس خبر کی جس نے پورے دیش کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ جو اپنی محنت کا ایک بڑا حصہ فلموں کی دنیا میں لگاتے ہیں ان کو دیکھنے میں لگاتے ہیں کیا وہ حصہ ڈرگز خریدنے میں جاتا ہے آتنکوادیوں تک جاتا ہے تو شانت ڈیرث مستری کی جانت جیسے جیسے آگے بڑھی ویسے ویسے بولیوڈ میں ڈرگز کی مستری اور کس طرح سے بولیوڈ کے بڑے بڑے لوگ ڈرگز کی دنیا میں دلدل میں فسے ہوئے ہیں یہ بھی سامنے آیا دیپیکہ پادکون سارا علی خان شردہ کپور ایک کے بعد ایک ان کے نام سامنے آئے اور اس کے بعد اب کرن جوہر کے بھی ایک جھوٹ سے ان کی مشکلیں بھی بڑھ گئی ہیں دیکھیں ریپورٹ دیپیکہ سارا شردہ کی موبائل زپ ڈیلیٹیڈ ڈیٹا سے ملیں گے دمدار سبود ڈرگز کی ویڈیو سے چھڑ چھاڑ کا دعوہ چھوٹا نکلا نسی بی کی پوچھتاچ میں آنسو بہا کر بھی دامن نہیں بچا پائیں دیپیکہ پادکون نسی بی نے دیپیکہ سارا اور شردہ سمیت سات لوگوں کے فون زپت کیے ہیں ستروں کے مطابق اب ان کے فون کا ڈیٹا ریکور کیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ ڈرگ ماملے میں گرفتار کے جے اور فکرمجیت نے نسی بی کو پوچھتاچ میں پچاس لوگوں کے نام بتائیں اور اب زپت کی ایک اے فون کا ڈیٹا ریکور کر نسی بی ان ناموں کا میلان کرنا چاہتی ہے آپ کو بتا دیں کہ کل ڈرگس ماملے میں نسی بی نے دیپی کا پادکون شردہ کفور اور سارا علی خان سے پوچھتاچ کی تھی جس میں تینوں ابنیتریوں نے کئی اہم خلاصے کیے اس کے ساتھ ہی نسی بی نے دھرما پروڈکشن کے ایکسکیوٹی پروڈیسر شتیج پرساد کی نو دن کی ریمانڈ مانگی ہے نسی بی نے کہا کہ شتیج ڈرگ ڈیلر کے ساتھ مل کر ڈرگ سپلائی کرتا تھا وہ کمرشیل کالیٹی کے ڈرگ کی ڈیل کرتا تھا اس بیچ کرن جوہر کے گھر پر 28 جولائی 2019 کو ہی پارٹی کے ویڈیو کا سچ سامنے آ گیا ہے ویڈیو کی جانچ کے مطابق اس ویڈیو کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے ویڈیو بلکل صحیح ہے کرن جوہر نے اس ویڈیو پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں کسی بھی طرح کے ڈرگس کا سیون نہیں کیا گیا تھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈرگس نہیں لیتا ہوں اور نہ ایسے کسی نشیلے پدارت کے سیون کو بڑھاوا دیتا ہوں لیکن اس ویڈیو کا سچ سامنے آنے سے ان سیداروں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور اگر دیپی کا شردہ کپور اور سارا لی خان کے موائل میں اس پارٹی کو لے پانچ بھاشاؤں میں چنے اپنی پسند کی بھاشا دی اندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر